بیڈھان سبھا ستر کے دوران دو باتیں بہت مہت اپنڈ رہی اور اسی نے کہیں نہ کہیں بیڈھان سبھا کے کاریوائی کو اور جو بیشیس کارے ہونے تھے اس کو بادہت بھی کیا کئی طرح کی باتیں سامنے دیکھنے کو ملی مکہ منتری نتیش کمار کا ایگریشن بھی دکھا وہیں تیجسری یادو کیسے چار مہینے میں بدل گئے یہ ساری چیزیں دکھائی سرابندی کو لے کر کے اور بالو کو لے کر کے بوال مچا ہوا ہے اور یہ بوال ہم آپ کو اسی خبر کے دوران بتائیں گے لیکن سب سے پہلے نتیش کمار کا جو سو ہے وہ فلوف ہو گیا ہے نتیش کمار کا فلوف سو لگتار جاری ہے چاہے وہ انڈیے میں رہیں یا پھر مہا گھٹ بندن میں نتیش کمار اپنی رنیتی اور اپنی کرسی کے لیے کوئی بھی سوانگ رچتے رہتے ہیں ایک بار پھر سے انہوں نے جس بھارتی جنتہ پارٹی کے ساتھ لمبے سمئے تک ستہ میں رہے آئے گئے کیوں آئے کیوں گئے یہ وہی جانتے ہیں کیونکہ انہوں نے ہی ہر بار ایک نیا طریقہ اور نیا کارن بتایا ہے آنے اور جانے گا اس بار ان کا کارن کسی کو لگا بھی اور کسی کو نہیں بھی لگا کہ وہ سچ بول رہا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے کارن کی ان کے اس بیان کے بعد پھر سے ان کے بیان میں بدلاؤ ہوا جس کو لے کر کے بار بار نتیش کمار پر سوال بھی کھڑے ہوتے ہیں ستہ میں رہنے والے لوگ نتیش کمار کی چاکری کرتے ہیں یہ ایسا اکثر دیکھنے کو ملا ہے چاہے وہ بھارتی جنتہ پارٹی ہو یا پھر مہا گھٹ بندھن میں سب سے بڑے گھٹک دل راستی جنتہ دل ہو راستی جنتہ دل کے پاس بھی اتنے پریابت صدر سے تھے کہ وہ تھوڑا سا اگر انتجار کر دی اور بیہار میں ہو رہے راستی اولٹ پلٹ کو اگر گھوڑ سے دیکھتی تو اس کے اپنے دم پر ستہ میں پہنچنے کی سنبھاؤنہیں زیادہ پرول ہو رہی تھی لیکن نتیش کمار ایک بار پھر سے سامنے آئے اور تجسری آدو کو آفر دیا اس کے باسے تجسری آدو نے سویکار کر لیا لیکن ان سب کے بعد نتیش کمار ایک بار پھر سے ایکسپوج ہو گئے ہیں اور جس طرح سے صدر میں انہوں نے سبدوں کی مریادہ کے ساتھ ساتھ اپنے آپ پر قابو بھی چھوڑ دیا وہ دکھا رہا تھا کہ کہیں نہ کہیں نتیش کمار بھیتر بھیتر کافی پریشان ہیں اور آگے کی رہنیتی بنانے میں سکچم نہیں ہے کیونکہ انہوں نے تو رہنیتی بنائی تھی نریندر موڈی کے وردھ کے اندر میں بیگل فھوکنے کی لیکن بیہار سے ان کا موہ نہیں جا رہا ہے بیہار کی کورسی دوہزار پچیس تک کے لیے انہوں نے اپنے لیے ریزرب کر لی جبکہ اترادھیکاری کے روپ میں اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ انہیں کسی کورسی کا کوئی لالچ نہیں ہے پھر بھی دوہزار پچیس تک اپنے آپ کو اس کورسی پر کھونٹا ٹھوک کر کے مجبوط کر لیا تیجسوی یادو موہ تاکتے رہ گئے اور مہا گھٹ بندھن کی گھٹک دل چلاتے رہ گئی کوئی اثر نہیں پڑا تیجسوی یادو کو ایسا لگتا ہے کہ دوہزار پچیس میں چلیے میرے پاس تو بہت سارا سمیہ بچا ہوا ہے دوہزار پچیس ہی سہی لیکن کیا نیتیش کمار اس فلوپ سوک کے جو جنمداتا ہیں اکثر ان کے سوپ فلوپ ہوتے ہیں جیسے آپ نے اٹھا کے دیکھ لیا کہ کس کو کس کو نہیں انہوں نے یہ لالچ دیا یہ وعدہ کیا کہ وہ اپنا اترہ ادھیکاری بنائیں گے اور بیہار کی گدھی چھوپیں گے لمبی پہرست اور کافی سنکھیا میں لوگ ہیں آج بھی نیتیش کمار کے اردگردو لوگ ہیں وہ اسی انتجار میں ہیں کہ نیتیش کمار کب انہیں اپنی جگہ دیتے ہیں یا پھر اس جگہ کے کابل سمجھ کر کے انہیں سوپتے ہیں ایسا ہوا نہیں ہے نیتیش کمار نے کسی کو نہیں سوپا ہے حالانکہ لالان سنگھ جب سے دوبارہ پاٹی کے راستیہ دھکش بنے ہیں تب سے انہوں نے چھوپی ساتھ لی ہے اور اس چھوپی کا بھی مطلب بہت سارا نکالا جا رہا ہے کیا ہوگا یہ تو وقت بتائے گا لیکن برطمان دیکھنے سے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں نیتیش کمار کا سو پوری طرح سے فلوپ ہے اور یہی کارن ہے کہ نیتیش کمار کی بیگرتہ جو ہے وہ بڑھی ہوئی ہے اور اسی لئے سبدوں کی مریادہ کو بھی پار کر جا رہے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کے ساتھ جو ان کے سمبند ہیں اس سمبندوں کو لے کر کے بھی کئی طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں لیکن سامنے سے نجر آ رہا ہے کہ بیدھان سبھا اور بیدھان منڈل کی کاروائی جو ہے وہ اسی مدے پر چلتی رہی کہ سراب بندی اور بالو کو لے کر کے بیہار کا کیا اسٹینڈ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ نیتیش کمار کٹ گھرے میں کھڑے رہے جس کا جواب سوال لوگ دیتے رہے اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بڑی بات بیہار میں ہو رہی ہے کہ چراغ پاسوان نے ایک بار پھر سے مجبوط کمان سمحال لیا ہے دلی سے پٹنا پہنچتے انہوں نے بھاری بوال کر دیا اور نیتیش کمار کو کٹ گھرے میں کھڑا کر دیا چراغ پاسوان بیہار کی رازنیت کو لے کر کے اور خاص کر کے کہا جائے تو بیہار کو لے کر کے جس طرح کی باتیں کر رہے ہیں وہ صاف دکھا رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں چراغ پاسوان کو کیندر کی کہیں یا پھر کہیں تو بھارتی جنتہ پارٹی نے انہیں پھول ایکشن دے دیا پھول کمان دے دیا ہے اور اس کمان کو لے کر کے وہ ایکشن میں نیتیش کمار اور تیجسری آدھو کی سرکار کو کٹ گھرے میں کھڑا رکھ رہے ہیں خاص کر کے اگر بات کریں تو سراب بندی کے سمجھ میں جہریلی سراب پینے والوں کو لے کر کے اور ستر سے اوپر لوگوں کا آنکڑا جو سرکاری آنکڑا ہے اس کو لے کر کے سوال کھڑے کیے جا رہے ہیں اکثر یہ باتیں سنی جا رہی ہیں کہ نیتیش کمار اور نیتیش کمار نے کھل کر کے بھی کہا ہے کہ جو پیے گا سو مرے گا ان کا ایکشن بھی دیکھ لیجئے کہ کس ایکشن میں انہوں نے کہا ہے اور بیدھان سبح کے ساتھ ساتھ لوگوں کے بیچ بھی یہ چرچہ کا ویشے ہوا کہ جس کو تھانے کی جیمیواری دی گئی ہو جس تھانے دار کو وہ تھانے دار کہے گا کہ گھر میں رہیے گا تبھی گھر بچے گا گھر بند کر کے جائے گا تو چور ایوے کرے گا یہ کس طرح کی باتیں ہیں سرکار پوری طرح سے سراب بندی پر لے کر کے اکشم ہو گئی ہے سراب بندی پر نکل کسنے میں اسفل رہی ہے یہ باتیں ویپکش لگتار اٹھاتا رہا ہے ویپکش میں چاہے جو بھی ہوں آج تیجسو یادو بھلے ہی جس سمیں سراب بندی کا یہ فیصلہ لیا گیا تھا تب بھی کہا جا رہا ہے کہ تیجسو یادو اور لالو پرساد اس کا ویروض کر رہے تھے لیکن نتیش کمار نے سراب بندی کو لاغو کر دیا تب چاہے من سے یا انمنے ڈھنگ سے تیجسو یادو نے بھی چونکہ ستہ میں تھے نتیش کمار کا سمرتن کیا اب جب وہ ستہ سے باہر ہوئے 2017 میں تب سے لے کر اب تک پانچ سالوں تک سراب بندی کو لے کر کے نتیش کمار کو گھیرتے رہے ہیں اور اس بیچ میں جتنی بھی موتیں ہوئی ہیں اس کو لے کر نیا سیاسی ڈراما ہوتا رہا ہے تب بھارتے جنتہ پاٹی ساتھ میں تھی اب بھارتے جنتہ پاٹی بیپکش میں ہے تب ہی بیپکش میں تھی جب سراب بندی کو لاغو کیا گیا تھا اور سراب بندی کے لاغو کرنے والے طریقے پر اس نے سوال اس میں بھی کھڑے کیے تھے آج ایک بار پھر سے بھارتے جنتہ پاٹی ان پانچ سالوں تک نتیش کمار کے ساتھ رہنے کے بعد آج ایک بار پھر سراب بندی پر سوال کھڑے کر رہی ہے ایسی اسثیتی میں چراغ پاسوان نے مورچہ سمھالا ہے اور نتیش کمار کے نیتیوں کو لے کر کے انہوں نے جبردست پرہار کیا ہے اتنا ہی نہیں چراغ پاسوان کے ساتھ خوزوم بھی نظر آ رہا تھا جو سراب بندی کو لے کر کے لگتار کہیں نہ کہیں نتیش کمار کو کٹ گھرے میں کھڑا کر رہا تھا اور تیجسوی آدو بھی اس کے ساتھ ساتھ کٹ گھرے میں ہے یہ ڈھال کیوں بنے ہیں آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ نتیش کمار نے دوہجار پچیس میں ان سے وعدہ کیا ہے کہ وہ انہیں مکھ مانتری کا امیدوار بنائیں گے اس کا سیدھا مطلب ہے کہ تیجسوی آدو کے اپنے جو طریقے ہیں اپنا جو ووٹ بینک ہے اس کے آدھار پر وہ مکھ مانتری کی کورسی تک نہیں پہنچ سکتے ہیں کندی میں جو کچھ دیکھنے کو ملا اس کے بعد سے تیجسوی آدو کو بھی لگ گیا ہے کہ بینہ لوکو سمیقرن اور ایمو آئی سمیقرن کو ساتھ رکھے وہ مکھ مانتری نہیں بن سکتے ہیں اب ایسا ان کی سوچ کس کارن سے یہ کہنا تھوڑا جلدباجی ہوگا لیکن کہیں نہ کہیں تیجسوی آدو نتیش کمار کے لیے ڈھال بن کر کے یہ ثابت کر چکے ہیں کہ ابھی تیجسوی آدو نتیش کمار کے لیے کورسی بچائے رکھیں گے بنائے رکھیں اس کے ساتھ ساتھ ہم نے آپ کو شروع میں ہی بتایا تھا کہ سراب بندی کو لے کر کے اور بالو کو لے کر کے بیہار میں جبردست ہنگامات شروع ہو گیا ہے ایک طرف جہاں سراب بندی کو لے کر کے کہا جاتا ہے کہ گھر گھر سراب کی ڈیلیوری ہوتی ہے ہوم ڈیلیوری ہوتی ہے پیرلل ایکنومی چلنا شروع ہو گیا ہے بیہار کو اس سے عربوں کھربوں کا نقصان ہو رہا ہے لیکن اس کے باوجود کالا بجاری کرنے والے لوگوں کو اس کا جبردست پائدہ مل رہا ہے بیپکش نے تو یہاں تک سوال کھڑے کیے ہیں کہ سراب کا پیسہ جدیو کے فنڈ میں جاتا ہے اس میں کتنی سچائی ہے یہ تو جانچ کیا ویشہ ہے لیکن یہ لگتار آروپ لگتے رہے ہیں وہیں بالو کو اگر بات کی جائے تو بالو کو لے کر کہا جاتا ہے کہ راشتی جنتہ دل کے لوگ اس میں بڑی ماترہ میں انبول ہیں اور یہ پیسہ راشتی جنتہ دل کو جاتا ہے بھارتی جنتہ پاتھی دونوں پر لگتار حملہ کر رہی ہے یہاں تک کی جو ابھی سی ای جی کے ریپورٹ آہی ہے اس ریپورٹ میں ایسی ایسے کھلاسے ہوئے ہیں کہ خنان بیبھاگ کا یہ آنکڑا ہے کہ بائک سے ایمبولنس سے اگنی سامک واہن سے بالو ڈھولوائے گئے ہیں یہاں تک کی موٹر سائیکل سے بھی بالو ڈھولوانے کی پرکریہ ہے اگر ایک نیزی اخبار کی مانے تو پوری طرح سے اسے ایکسپوز کیا گیا ہے اور سی ای جی کے ریپورٹ میں بہت سارے کھلاسے ہوئے ہیں جس کو لے کر کے سرکار کٹ گھرے میں کھڑی ہے وہیں سراب بندی کی بات کریں تو سراب بندی میں خاص کر کے سپریٹ جو جبت کیے گئے تھے اس کے ادھار پر سراب کا بننا اور لوگوں کا مرنا اس پر سے سرکار اپنے آپ ہاتھ کیسے کچھ سکتی ہے اور لوگوں کو یہ کیسے کچھ سکتی ہے کہ جو پیے گا سو مرے گا سراب ملتی ہے تب ہی لوگ پیتے ہیں سرکار نے اگر سراب بندی کیا تو اس کے لیے اسے صحیح طریقے بھی اپنانے چاہیے تھے اور اس پر نکیل کسنی چاہیے تھے دوسرا سب سے مہتوپورن بات کہ اس کے لیے لوگوں کو جو پیسہ سراب بندی میں انرگل خرچ کیا جا رہا ہے بھی پکش کا کھنا ہے اور خاص کر کے رسی پی سنگھ نے کہا ہے کہ سراب بندی اگر لاغو کرنی ہے اچھی بیوستہ ہے سراب بندی ہونی چاہیے لیکن اس کے لیے لوگوں کو جن جاگرن کرنا چاہیے اور اس پر پیسہ کھرچ کرنا چاہیے لوگوں سے خود میل کر کے انہیں سراب نہیں پیئیں اس کے لیے تیار کرنا چاہیے اب دیکھنے والی بات یہ ہوگی کہ نتیش کمار اور تیجسوی یادوں کا یہ گھٹ جوڑ بھارتی جنتا پارٹی اور بھارتی جنتا پارٹی کے ساتھ جو مہا گھٹ بندھن سے جوڑنے کے لیے تیار لوگ تھے یہ آنے والے 2024 کا جو سوروپ تیار ہوگا اس میں کس طرح سے بھارتی جنتا پارٹی کے بیچ میں کون کون کھڑا ہے یہ بھی دلچسپ ہوگا اگلی خبر میں جلد ہی آپ سے ملکات کرتے ہیں بہت بہت دھنیواد اگر یہ ویڈیو پسند آئی اور روہ بیہار کے رازنی اور بیہاریت سے سروکار رکھے نہیں تا سبسکرائب بٹن دبا کے چینل کے سبسکرائب کر لیں اوہ یہ گھنٹی با اوہ کرا بٹن دبا دیلا سے کون سٹیک اور مارک خبر روہ مفت میں مل جائے اگر روہ پترکارتہ کے ہمنی کے نیا پریوگ میں سہیوک کل چاہتا نہیں تا جوائن بٹن دبا دیں پیٹیم نمبر نوٹ کلی 9386816700 دھنیواد